السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے قابلین کے قیمت ملفوظات حجز جی کی مجالش بیت دیان کے ساتھ سنی خوبی امپورٹر سلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے قابلین کے ساتھ سنی خوبی امپورٹر فمن نکث فا انما ینکس علا نفسی ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسی اتیہ جن عظیمہ جس طرح میں کہوں اب اس طرح کہتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان لا اہم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر جو کچھ بھلا ہے یا براغ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان لا اہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر توبہ کی ہم نے شرک سے گفر سے بدعج سے پر آیا مال ناحق کھانے سے ناحق کے خون سے جھوٹ سے سود سے غیبت سے زنا سے چوری سے بہتان سے اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ اور توبہ ہماری قبول فرمائے عہد میں ہمیں مضبوط فرمائے دعوت کے کام کے لئے ہمیں قبول فرمائے بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سعاد کے واسطے سے سعاد کے واسطے سے رسی چھوڑ دو رسی چھوڑ دو یہ بڑے بڑے گناہیں جو کبائر کہلاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لئے سب سے زیادہ مؤسس اور بنیادی عمل وہ نوافل کی قصرت ہے عام طور سے مسلمانوں میں اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے کام کرنے والوں میں بھی نوافل کے احتمام کی کمی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آنے کے لئے علم اور عبادت ایک ذریعہ ہے لیکن لوگ ذریعے کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ علم برائے علم نہیں برائے عمل ہے اس لئے نوافل کا احتمام اور اس کی قصرت ہم بیانات کی مشغولی اور کام کے تقاضی کی مشغولی سے کی وجہ سے نوافل کو شورد دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اجتماعی کام افرادی کام سے افضل ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے بلکہ اجتماعی کاموں میں اتنی زیادہ مدد ہوگی جتنا تنہائیوں میں نوافل کی قصرت ہوگی اس لئے تحدود اشراق چاشت اوابین ان کا خاص طور پر احتمام کریں اس لئے کہ خود فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک اس کا منہ محبوب بنا لیتا ہوں پھر اس کی آدھا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے اس لئے نوافل کا خاص طور پر احتمام کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دن پر کی تقائم کے آپ رات کے قیام چھوڑتے نہیں تھے صحابہ پر ایک سال تک تحجد فرض رہی اس کے عادی بن گئے تو اللہ نے اس کو نفل کر دیا اس لئے چاہیے کہ تحجد کا بہت احتمام کریں دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے اس زمانے میں نظر کا غلط اسلام آئین عبادات کو کھوکلا اور عبادات کے حلاوت کو ختم کیے ہوئے ہیں اس لئے چاہیے کہ اپنے نظر کی بہت حفاظت کریں کیونکہ نظر کی حفاظت سے عبادات میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے جو نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا اس کی نظر عبادات میں اللہ آپ کو دیکھنے کی مطمئنی نہ ہوگی کیونکہ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھتے ہیں عبادت کا شوق پیدا ہو جو نظر نماز سے پہلے جو نظر نماز سے باہر حرام کو دیکھے گی وہ نماز میں اللہ آپ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی اس لئے چاہیے کیونکہ نظر کی بہت حفاظت کریں تیسرا بنیادی سبب اللہ کا ذکر ہے محلیہ صاحب ہم آتے تھے اللہ کا ذکر اللہ کی عطاق کی استعداد پیدا کرنے کے لئے ہے بشرت یہ کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے پہلی بات تو یہ کہ ذکر تبطل جاتا ہے اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر تنائمے کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دھیان ذکر میں بھی ارادہ لائے جائے محلیہ صاحب کا خط ہے کام کرنے کے نام اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں غفرز اور سستی پیدا ہوتی ہے بلکہ یہاں دکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے عدبی ہے اس لئے چاہیے کہ ذکر میں اللہ کے دھیان بھی ارادہ لائیں اللہ تعالی کی عظمت شان کو جب اجتماعی بیان میں سنیں تو پھر اس عظمت شان کے تصور کے ساتھ تنائمے ذکر کریں یہی اصل ذکر اور دعوت کا جوڑ ہے محلیہ صاحب جلے بیان کے بعد ذکر کرتے تھے حکیم صاحب نے حضرت کو منع کیا حکیم صاحب نے حضرت کو منع کیا کہ دماغ تھکا ہوا ہے یہ ذکر کا وقت نہیں حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب یہ تمہاری لائن نہیں ہے کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے دماغ سے نہیں ہوتا ذکر جن سے ہوتا ہے جب تم اللہ کی بڑائی بول کر فارغ ہو تب تنائمے ذکر کرو کہ اے اللہ تو ایسا ہے تب تمہیں ذکر کی رفتہ رفتہ ذکر سے مناسبت ہوگی دعوت دینے کے بعد ذکر کرو تاکہ جس طرح اللہ کو بول کر آئے ہو تنہائی کے ذکر میں اللہ کو ایسا تصور کرتے ہوئے یاد کرو یہ ذکر و دعوت کا یہ ذکر و دعوت کا تلازم تھا لیکن امت اس کو سمجھ نہ سکی امت اس کو سمجھ نہ سکی کہ ذکر و دعوت کا کیا تلازم ہے تبلیغ اور ذکر الگ الگ سمجھ لئے گئے حالانکہ دعوت دینے کے بعد ذکر کرنا تھا اس طرح ہمیں چاہیے کہ تنہائیوں میں ذکر کا احتمام کریں جب گشت کر کے آؤ دعوت دے کر آؤ تب ذکر کرو تاکہ تمہاری دعوت سے جو اللہ کا دل میں تأثر پیدا ہوا اللہ کا ذکر اس تأثر کے ساتھ ہو اللہ کا ذکر اس تأثر کے ساتھ ہو آدمیوں سوچتا ہے کہ میں رباس کون سا بہت خالی ہے ذکر کے لئے کبھی کھانے کے بعد کر رہا ہوگا کبھی سوٹوٹکے کر رہا ہوگا حالانکہ کوشش باتی کرو کہ ذکر کا موقع دعوت دینے کے بعد مل جاوے ذکر کا موقع دعوت دینے کے بعد مل جاوے جب مسید کے عمل سے فائد ہو کے آؤ تب ذکر کرو تاکہ ذکر و دعوت کا تلازم کا امت کا مزاج بنے کہ ذکر اور دعوت کو اس طرح جوڑو اس لئے میں نے آج کیا کہ اس طرح ذکر کا احتمام کریں جس میں ایک تفیر تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرعظیم ایک تصویر تشریف کے استغفار کی یہ صبح شام تین دین تصویر اللہ کی تم توجہ ہو کر باوضو تنہائی میں پڑھنے کا احتمام کرو افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے اس سے افضل کوئی ذکر نہیں کہ اللہ حضرت سے نکلا ہوا کلام ہے صبح ساجق سے پہلے قرآن کی چند آیتیں بھی دیکھ کر پڑھ لینا یہ اللہ تعالی کے بڑے قرب کا ذریعہ ہے اس لئے معالی صاحب ہم آتے تھے میں نے سارے متصویفین کے اذکار اور عمال کر کے دیکھے کہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کا قرب کس ذکر میں ہے تو قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی ذکر اللہ کے قرب کا اتنا مؤثر نہیں جتنا تلاوت ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کسی عمل کے ذریعہ خود حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ کے ذات سے اس لئے قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کا بہتر وقت صبح ساجق سے پہلے ہے آپ میں سے جو لوگ حضرت جی مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہیں ذکر لے ہوئے ہیں وہ نذکار کا احتمام کرتے رہیں جو آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے سرے دست دست بھی ہے اللہ اللہ کی اس طرح پڑھ لیا کریں کہ آواز ہلکی رکھیں اللہ کے دیان جمانی کوشش کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درش شریف پڑھیں اس طرح ایک ہزار بار لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں دعوت کے تقاضوں کا بہت تقاضوں پر مقدم رکھیں ہر سال چار مہینے مہانہ دزدین رضانہ آٹھ گھنٹے اس کام کے لئے فارغ کرنے کا خود بھی عظم کرو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو تبلیغ ذاتی طور پر دین سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ پورے دین کو پورے عالم میں وجود میں لانے کی محنت ہے اس لیے چاہیے زائد سے زائد وقت اس کام کے لئے فارغ کرو کیونکہ ساری امت کی ذمہ داری محفظہ فرماتے تھے جنہیں اللہ نے کام میں لگا دیا جنہیں اللہ نے اس کام میں لگا دیا ان پر سارے عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے بنیشبت نہ جاننے والوں کے اس لیے زائد سے زائد وقت اس کام کے لئے فارغ کرو وہ ایسا کا ملفوظ ہے کہ ہر سال چار مہینے فاجر کرنا اگر اس کام کے لئے اپنا جذو زندگی نہیں بناو گے ایمان کے حداوت حاصل نہیں کر سکتے اس لیے چاہیے اس ترتبہ خوبی قائم رہیں دوسرے کو بھی اس کی دعوت دیں رات کو سونے پہلے سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ یحسین اور روزانہ یکم سے کم جمعہ کے دن سورہ کحف کے پڑھنے کا احتمام کریں مسنون دعائیں احتمام سے یاد کریں ہر موقع یہ دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں اس لیے کہ مسنون دعاوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں